اسلام علیکم دوستوں خوش آمدید ہمارے چینل سچی باتوں میں آج ہم بات کرنے والے ہیں سورة تلفیل کے ترجمہ تفسیر کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سچی باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بلون کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے اگلی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا یہ اب رہا کے لشکر کی طرف ہی جارہا ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لئے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا اب رہا یمن کا حکمران تھا اور اس کے یمن میں ایک آلیشان کلیسہ تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لئے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسے کو بیت اللہ سمجھیں عرب کے لوگ اگر سے بوت پرست ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلیم وطل تبلیغ سے قابع کی عزمت ان کے دلوں میں پیوس تھے اس اعلان سے ان میں غم غصے کی لحظ دوڑ گئی ان میں سے کئی نے رات کے وقت اس کلیسے میں جا کر گندگی پھیلا دی اور بعض روایتوں میں ہیں کہ اس کے کچھ حصوں میں آگ بھی لگا دی ابراہا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی لیکن ابراہا کے لشکر کے ہاتھوں نے شکست ہوئی آخر کار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مخمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا لیکن اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا تھا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور اسی وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا یہ غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا ہر پرندے کی چونچ میں تین تین کنکر تھے جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر جو کام کیا وہ بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی جس پر یہ کنکری لگتی وہ پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھوز جاتی یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی بھاگ کھڑے ہو گئے لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ بھاگ نکلے وہ راستے میں مر گئے اور اب رہا کے جسم کا ایسا زہر سرائت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گزنے لگا اسی حالت میں اسے یمن لائے گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہ بہ کر ختم ہو گیا اور اس کی موت سب اس سے زیادہ عبرتناک ہوئی اس کے دو ہاتھی با مکہ میں رہ گیا مکہ مکرمہ میں رہ گیا جو آپاہی جو رندے ہو گئے تھے یہ واقعہ حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدادت با سعادت سے کچھ پہلے پیش آیا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ اور ان کی بہن حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے ان دونوں اندھی اپاہیجوں کو دیکھا اس صورت میں اس واقعہ کا تذکرہ فرما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تذلید دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے اس کے لئے جو لوگ آپ کو دشمنی پر کمر باندھے آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے آخر وہ بھی آصحاب الفیل کی طرح موکی کھائیں گے کیا اس نے ان لوگوں کے ساری چالیں بیکار نہ کر دی تھی اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیئے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا امید کرتا ہوں آپ کا ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اور زیادہ زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کا پہنچ آئیے آپ آنے والے وقت میں کس ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اپنا کمنٹ کر کے ہمیں جذر بتائیے تو چہلی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ